شروع اللہ کے نام سے جنہات مہربان اور رحم بالا ہے جس زمانے کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس زمانے میں عرب کے کونے کونے میں بد پرستی کا چلن تھا ہر گام اور قصبے میں بد خانے تھے بدوں کی پوجہ زور شور سے ہوتی تھی بہتوں نے تو اوٹ کی کھال کے بد خانے بنا رکھے تھے جہاں جاتے ان بد خانوں کو ساتھ لے جاتے اور بدوں کی پوجہ کرتے عربوں میں قربانی کا چلن بھی تھا زیادہ تر اوٹوں کی قربانی کیا کرتے تھے کبھی کبھی بھیڑوں اور دوسرے جانوروں کو بھی زبا کر ڈالتے تھے کچھ قبیلے تو انسان کی قربانی کر ڈالتے تھے گوشت کھا لیتے تھے اور خون بدوں پر چھڑک دیتے تھے عرب جنوں دیویوں دیوتاؤں اور پریوں کے بھی قائل تھے ان کا کہنا تھا کہ جو آدمی قتل کر دیا جاتا ہے وہ انتقام لینے کے لیے بھود بن جاتا ہے اور اس وقت تک لوگوں کو ستاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا اس لیے ان میں بدلہ لینے کا جذبہ بہت بڑا ہوتا تھا شراب خوری، جوا، سٹا، زناکاری، چوری، ڈکیتی، رہزنی، عام تھی لڑکیوں کو مار ڈالنا خوبی سمجھتے تھے غرض یہ ہے کہ عربی میں دنیا بھر کے عیب موجود تھے وہ نہایت ذلت و پستی کی حالت میں تھے عرب ہی کی طرح دنیا کے اور دوسرے حصوں کا بھی یہی حال تھا ایران میں آگے کی پوجہ ہوتی تھی وہاں کے لوگ دو خداوں کو مانتے تھے عام طور سے شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے ہر چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سجدہ کرتا تھا چوری، ڈکیتی، کرپورے ملک میں زور تھا روم و یونان میں عیسائی دھرم کا چلن تھا لیکن گرجوں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویریں رکھی ہوئیں تھیں اور ان تصویروں کے سامنے سر جھکائے جاتے تھے شراب پینے پلانے کا چلن عام تھا چوری، زینکاری اور دھوکے بازی عام چلن میں تھی مصر میں اگرچہ عیسائیت پھیلی ہوئی تھی پھر بھی زیادہ تر مصر بد پرستی میں ہی ڈوبے ہوئے تھے ان میں وہ تمام عیب پائے جاتے تھے جو ایک ظلیل بد پرست قوم میں ہو سکتی ہے ندیوں کو انسانی جان کی بھیٹ ایک عام بات تھی بھارت سے بودمت خارج ہو رہا تھا ایک چینی پترکار لکھتا ہے کہ بھارت کا ایک گھر بھی بطو سے خالی نہ تھا صرف بطو ہی کی پوجہ نہ ہوتی تھی بلکہ ستاروں، پہاڑوں، ندیوں، پیڑوں، جانوروں، ساپوں، پتھروں اور شہنشاہوں تک کی پوجہ کی جاتی تھی اس سمیں اخلاق بہت گھٹیا قسم کا ہو گیا تھا جینیوں کی حالت بھی صحیح نہ تھی کنفیوسس اور بہت دھرم کے ملے جھلے خیالات نے دھرم کا مخاول اڑا رکھا تھا غرض یہ ہے کہ دنیا کا کوئی علاقہ بد پرستی سے خالی نہ تھا ہر علاقے میں کسی نہ کسی طریقے سے بد پرستی کا رواج قائم تھا قیس بن آسم بڑا خوش تھا خوشی کی وجہ یہ تھی کہ بیت الحرم کی ہاری بھیڑ میں ایک آدمی بھی احسانہ نکلا جس نے اپنی نو لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہو اب ہر آدمی اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہے خوشی سے پھولا ہوا وے مکان پر پہنچا مکان پر پہنچتے ہی اس کی دس سالہ لڑکی اس سے ملنے لب کی اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا اچھے اببہ تم آ گئے میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی باپ کی محبت غالب آ گئی اس نے لڑکی کو گود میں اٹھا لیا اس سے پیار کیا لڑکی نے پیار سے اس کے گلے میں اپنی باہن ڈال دی لڑکی بڑی خوبصورت تھی اس کا چہرہ گول تھا آنکھیں بڑی بڑی ماتھا چوڑا اور روشن تھا گالوں پر سیو جیسی لالی تھی سر پر بالوں کی سیاہ لٹے گندی ہوئی دونوں اور سینے پر پڑی تھی ہوت منوہک اور دات موتیوں کی طرح سفید تھے ایس نے مارے محبت کے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا پر فوراں ہی چوکا سنبھلا اور جلدی سے لڑکی کو گود سے اتار دیا ایسے پھیک دیا جیسے انسان کسی چیز کے دھوکے میں سامپ کو اٹھا لے اور پہچان کر فوراں ہی پھیک دی لڑکی گرتے گرتے سنبھلی اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور پیار بھرے لحظے میں پوچھا کیا تم مجھ سے خفا ہو گئے خفا نہ ہو آپ اور امی کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے کون قیس کی آنکھوں سے رحم اور محبت کے بجائے جنگلی چمک پیدا ہو چکی اس نے قڑک کر کہا جمیلہ کیا تم بھولی بھالی باتوں سے میرے دل کو موم بنانا چاہتی ہو نہیں میں موم نہیں بن سکتا چلی جا جا میرے سامنے سے دور ہو جا ماسوم لڑکی باپ کے کڑے تیور دیکھ کر ڈر گئی اکثر بچوں کا قائدہ ہوتا ہے کہ جب انہیں گھورا دھمکایا جاتا ہے تو وہ لارڈ پیار اور پیار سے ماں باپ کو لپٹ جاتے ہیں جمیلہ بھی باپ کو لپٹ گئی قیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اور اسے تیز اور غصے بھری ہوئی نظروں سے گھورنے لگا جمیلہ نے آج تک اس کی ایسی نظریں نہ دیکھی تھی بھیک کانپ کر الگ کھڑی ہو گئی پیس کی بی بی سلمہ قریب ہی کھڑی تھی جمیلہ سے اپنی نظر پھیڑتے ہوئے کہا اپنی بیوی سے بولا آج جو ہوا کا توفان آیا توفان کے بعد جو روشنی اور چمک ہوئی تم نے دیکھی ہاں دیکھی بڑا سخت توفان تھا میں تو سمجھتی تھی مکانوں کی چھت اڑ جائے گی دیوارے گر پڑیں گی لیکن ہمارے معبودوں نے ہم پر مہربانی کی توفان نکل گیا مگر روشنی اور چمک میں نے اپنے ہوش میں نہ ایسی روشنی دیکھی اور نہ ہی ایسی چمک دیکھی بے شک نہ دیکھی ہوگی کچھ خبر ہے کہ ہم پر کیا بلا آنے والی ہے سلمہ نے خبرا کر قیس کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں دنیا میں انقلاب آنے والا ہے کیا قیس نے غور سے سلمہ کو دیکھ کر کہا تم نے ٹھیک سمجھا سلمہ کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف اٹھنے والا ہے نامی کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں اور میں ہی کیا کون نہیں جانتا وہ مکہ کے سردار کے بھتیجے ہیں بڑے نیک بڑے رحم دل بڑے سچے بڑے امین آخر انہیں کیا پڑی ہے کہ ہمارے معبودوں کی برائی کریں لیکن ایسا ہوگا کیا تم نہیں جانتی کہ آج تک انہوں نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا صحیح ہے میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہے بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں عبرش کہتا ہے کہ وہی آواز اٹھانے والے ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا مگر وہے آبادی میں رہتے نہیں سنتی ہوں کی ہرا کی گفہ میں تنہا پڑے رہتے ہیں ہاں وہے چار چار پانچ پانچ دن تک نظر نہیں آتے اسی گفہ میں ٹھہرے رہتے ہیں صرف جوہ کا ستتو رکھتے ہیں خیر یہ تو ہے ہی پر سلمہ آج مجھے بڑی خوشی ہے پیت الحرم کے ہزاروں مجمع میں میرا سر اوچا رہا کیا بات ہوئی میرے سر تاج عبرش نے آنے والے فتنے کو دور کرنے کے لیے ایک تدبیر بتائی ہے اس نے کہا کہ جو آدمی اپنی نو لڑکیوں کو زندہ دفن کر چکا ہو اور اس کی دسویں لڑکی ہو اگر وہے اس لڑکی کو زندہ دفن کر دے تو آنے والے فتنے سے نجات مل سکتی ہے اس وقت سلمہ اس تمام مجمع میں ایک آدمی بھی احسانان ملا جس نے نو لڑکیوں کو دفن کیا ہو سب سر جھکائے خاموش اور شرمندہ تھے تب میں نے کہا کہ میں ایسا ہوں پورے مجمع نے حیرت اور عزت کی نظروں سے مجھے دیکھا کیا فقر کی بات نہیں سلمہ سلمہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا وہ جمیلہ سے بڑی محبت کرتی تھی قیس کی باتوں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ جس جمیلہ کو اس نے سینے سے لگایا ہزاروں مصیبتیں اٹھا کر بڑے لاد پیار سے پالا اب اس کی قربانی کا وقت آ گیا ہے اس خیال سے اس کا دل ہل گیا کلیجہ موہ میں آنے لگا آنکھوں میں آنسو آ گئے قیس نے پھر کہا بولو سلمہ کیا یہ بات ہم سب کا سر اونچہ نہیں کرے گی سلمہ نے غمبر لحظے میں کہا سر تو اونچہ ہوگا مگر قیس نے چوٹ کھائے ساپ کی طرح پلٹ کر اس کو دیکھا آنکھوں میں جھل ملاتے آنسو کو دیکھ کر بھے غصہ ہو گیا یہ کیا بات ہے سلمہ کیا جمیلہ کی محبت نے تم کو خراب کر دیا ہے بڑے شرم کی بات ہے سلمہ قیس کے غصے کو دیکھ کر سہم گئی اس نے آنسو پی لیے قیس اب بھی غصے میں بولے جا رہا تھا ہوش میں آؤ سلمہ اگر غلطی سے تم نے جمیلہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے کر اتنا بڑا لیا ہے کہ اس کی قربانی کی خبر سے اس محبت کو ٹھیس لگ گئی ہے تو تم اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو سلمہ اب تک صبر کیے رہی لیکن اب صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا شوہر کے سامنے دونوں ہاتھ چھوڑے کھڑی ہو گئی بولی میرے سر تاج اس امتحان سے مجھے باد رکھی ہے مجھ بدنصیب کے دل میں جمیلہ کی شکل کے میں بھولی بھالی باتوں نے جگہ کر لی ہے جمیلہ کی شکل میں بھولی بھالی باتوں نے جگہ کر لی ہے ایسا لگتا ہے میری زندگی اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لیے میرے پیارے شوہر جمیلہ کو میرے لیے باقی رکھو قیس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی اس نے غزبناک لحظے میں کہا کم عقل عورت لڑکی کی محبت میں ڈوبی رہنے والی مورک کیا جمیلہ کو زندہ رکھ کر اس کی شادی کروں کسی کو اپنا داماد بناوں قسم ہے لات و عزہ کی ایسا کبھی نہ ہوگا سلمہ نے روتے ہوئے کہا آپ جمیلہ کی شادی نہ کریں وہ تمام عمر کماری بتا لے گی قیس گصے سے کافنے لگا بولا زلیل ہستی یہ تو اور زلت کی بات ہے دنیا گئے گی قیس کی بیٹی کو کسی نے قبول نہیں کیا میں اس زلت کو بھی سہن نہیں کر سکتا سلمہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا مقدس معبودوں کے لیے جمیلہ پر بھولی بھالی جمیلہ پر معصوم جمیلہ پر کم سن اور خاموش جمیلہ پر رحم کرو اسے بچا لو قیس نے کڑک کر کہا نہیں ہرگز نہیں یہ نادانی چھوڑو اٹھو دیکھو جمیلہ سامنے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہے پرسو بے زندہ دفن کی جائے گی آج ہی سے اسے سجانا شروع کر دو یہ کہتے ہی قیس وہاں سے چلا گیا سلمہ اٹھ کھڑی ہوئی اور غم سے بوجھل ہو رہی تھی جب قیس چلا گیا تو جمیلہ سلمہ کے پاس آئی اس نے آتے ہی کہا امی تم خاموش کیوں ہو اببہ کے سامنے ہاتھ یوں جوڑ رہی تھی آج اببہ خفا کیوں ہے وہ مجھ سے بھی خفا لگتے ہیں کیوں جمیلہ کی باتیں سن کر سلمہ بہچین ہو اٹھی اس نے اسے سینے سے لگا لیا خوب بھیچا سلمہ روتی جا رہی تھی اور جمیلہ کو بھیچتی جا رہی تھی اسے اس طرح روتے دیکھ جمیلہ تڑپ اٹھی بولی رو نہیں نہیں تو میں بھی رو ہوں گی سلمہ جمیلہ کی بات سنتے ہی چپ ہو گئی اور تھنڈی آہ بھر کر کہا میری آنکھوں کی تھنڈک تو نہ دکھی ہو میں اب نہ رو ہوں گی کچھ دیر بعد سلمہ گھر کے کام کاج میں لگ گئی اور جمیلہ کھیلنے لگی آج سلمہ کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا جب وہ جمیلہ کو دیکھتی یا جمیلہ کا سوچتی اس کے دل میں ہک پڑتی جمیلہ اب صرف دو دن کی مہمان تھی آسو جاری ہو جاتے بڑی بیچینی سے اس نے وہے دن اور دوسرا دن بتایا تیسرے دن دو پہر کے وقت جمیلہ کو نہلایا گیا نہلا کر بال سکھائے گئے سر میں تیل ڈالا گیا کنگھی کی گئی چوٹی گوندھی گئی معصوم جمیلہ خوش ہو رہی تھی اسے کیا معلوم کی اسے موت کی گود میں دینے کی تیاری ہو رہی ہے اس وقت بہت سی عورتیں گھر میں جمع ہو گئی تھی سب ہی حض بول رہی تھی لیکن سلمہ کا چہرہ اترا ہوا اور غم میں ڈال ہو رہا تھا جب سورج ڈھل گیا تو قیس اور اس کے پیچھے بہت سے آدمی اس کے مکان پر آئے قیس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہے سب شہر کے جانے مانے لوگ تھے ان کے ساتھ ابرش بھی تھا یہ سب ہی سیدھے جمیلہ کے پاس پہنچے جمیلہ کو گھیرے ہوئے عورتیں ایک اور کھڑی ہو گئیں ابرش نے آگے پڑھ کر جمیلہ کو دیکھا جمیلہ اس وقت پہ حد خوبصورت لگ رہی تھی بھوڑا کاہین اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کچھ دیر اسے ٹک ٹکی لگائے دیکھتا رہا جمیلہ سے شرم کی وجہ سے صرف جھکا لیا ابرش بولا قیس ایسی ہی بچی کی قربانی کی ضرورت تھی پاک ہو بل تم پر اپنی برکتیں نازل کرے گا پھر جمیلہ اس سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا بیٹا تیری قربانی ہماری مصیبتوں کا خاتمہ کر دے گی جمیلہ اس کی بات سمجھ نہ سکی بھولا چہرہ اور معصوم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی ابرش نے قیس سے کہا چلو جمیلہ کو لے چلو قیس نے کہا جمیلہ چلو جمیلہ نے پوچھا کہاں چلیں اببا قیس نے کہا ہمارے ساتھ جمیلہ اٹھ کھڑی ہوئی وہ چلی اس کے پیچھے سب چل پڑے پر غم سے نڈھال سلمہ کہ ایک قدم بھی نہ اٹھ سکے وہ چکرائی سملنا چاہا نہ سمل سکی گش کھا کر گر پڑی سب جا چکے تھے مکان کے بھی تر کوئی نہیں تھا جو اس عورت کو سمال پاتا